اسلام علیکم خارش یا اچنگ کیوں ہوتی ہے اس کی کئی وجوہات ہے لیکن اس کے سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ایک جراسیم ہے جس کو سارکوکٹیس کے بھی کہتے ہیں یہ ایک پیراسائٹ ہے اور یہ پیراسائٹ چملے کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں جہاں وہ انڈے دیتے ہیں اور پھر ان انڈوں کے ساتھ انسان کے امیونیٹی ریاکشن کر جاتے ہیں جس سے وہاں پھر خارش ہونا شروع جاتے ہیں اور خارش کے بعد جب انسان اس کو سکریچ کرتے ہیں تو اس سے پھر سیکنڈری انپیکشن ہو جاتے ہیں اور پھر دانے نکل آتے ہیں اب اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج بہت آسان ہے ایک ہے سمٹومیٹک علاج اور ایک ہے اصل علاج اصل علاج اس کا یہ ہے کہ جو پرمیترین پائی پرسن آویلیبل ہے یہ لے کے یہ پرمیترین پرسن مختلف ناموں پر مارکٹ میں آویلیبل ہے جیسے لوٹریکس ہے اس کے بیان ہے اور بھی دوسرے ناموں پر آویلیبل ہے اس کو لے کے سارے جسم پر نہانے کے بعد لگانے ہے لیکن ضروری بات یہ ہے کہ گھر میں جتنی بھی افراد ہے چاہیے کہ سب لوگ ایک دفع ایک وقت میں علاج کر لیں کیونکہ یہ مرض ایک آدمی سے دوسری کو لگتے ہیں اور یہ جو لوگ کلوز کنٹیک میں ہوتے ہیں ان کو زیادہ لگنے کے چانسز ہیں اس لئے یہ گھر کے سارے افراد ایک وقت میں یہ علاج کر لیں لوٹریکس یا سکیبیان ایک دفع جسن پر لگانے کے بعد چوبیس کنٹیک بعد نہانے چاہیے لیکن یہ لگانے کے بعد نئے کپڑے پہننے چاہیے اور جو پرانے کپڑے ہو اس کو گرم پانے میں دونا چاہیے اور اس کے علاوہ جتنی بھی سامان انسان فنگ اٹیک میں ہو جیسے بیڈ شیٹ ہو رضائی ہو یا جو بھی ہو اس کو چار پانچ دن دوب میں رکھنے چاہیے اس کے علاوہ جو سمٹیمٹک علاج میں نے بتا دیا کہ اگر ایچنگ زیادہ ہو تو پھر انٹی ایسٹیمین ریجیکس یا جو عدویات ایویلیبل ہے ایویل وغیرہ وہ کھانے چاہیے اگر سیکنڈی انپیکشن ڈیولپ ہو گئی ہو چملے پہ دانے آگئی ہو تو پھر تو انٹیپرائٹک بھی لینے چاہیے جیسے ایم آکسل ہے ایم آکسل ہے ایم آکسل ہے ایم آکسل ہے یہ بھی لینے چاہیے لیکن اس کا جو اثر علاج میں نے بتا دیا یہ استعمال کرنی چاہیے یہ جو پرمیترین ہے یہ پرگننسی میں بھی سیف ہے اور چھوٹے بچوں میں بھی جو دو مہینے کے ہو اس میں بھی یہ سیف محوظ ہے کوئی نخصان نہیں کرتے اور اس کے کوئی خاص سیلپک نخصان بھی نہیں ہے تو جب تک یہ اس کے بیان یا لوٹریس یا پرمیترین استعمال نہیں کیا جائے اس کے بھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتے اور یہ جو لوگ انجیکشن لگاتے ہیں ایویل ڈیکسا یہ ایک دو دن کے لئے وقت دور پر کرام کر جاتے ہیں لیکن اس سے یہ جراسیم یا پیرسائٹ نہیں مرتے اور اس پیرسائٹ کی ختم نہیں کیا جائے یہ مرس ختم نہیں ہوتا اس لئے میرا آپ سب سے یہ ریکیسٹ ہے کہ یہ ویڈیو اپنے ساتھوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیں